کمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد رزوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیاری دوستوں یہ رجب کا رحمت والا برکت والا اور پاک مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں اس ماہ رجب میں بے شمار فضیلتیں پائی جاتی ہیں میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر آپ گریب ہیں اور آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتی ہیں آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں آپ کو دھیر ساری مال و دولت چاہیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ میرے کہنے سے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اس رجب کے مہینے کا ایک دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو آج کر لیتے ہیں اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بہت جلد مالدار بن جائیں گے آپ کے پاس دھیر ساری مال و دولت آج آئے گی اور یقین مانیں کہ مال و دولت آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ تھا میرے پیارے دوستوں آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ یقین کریں یہ وظیفہ ایسا خاص ہے یہ بہت زیادہ پاورپل اور مجرب وظیفہ ہے خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی شخص اس وظیفے کو کرے گا اللہ تعالی اس کو بہت جلد امیر بنا دے گا میرے پیارے دوستوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور جی ہاں یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے جی ہاں صرف ایک دن کا یعنی کہ آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک بار کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنے میں آپ کا مشکل سے دو سے تین منٹ کا وقت لگے گا کتنے کم وقت میں آپ اس وظیفے کو آرام سے مکمل کر لیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ دن بار بار نہیں آتا ہے بلکہ یہ ماہ رجب کا مبارک مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے تو آپ اس وظیفے کو ضرور کر کے اس کی فضیلت کو حاصل کر لیں اور میری پیارے دوستوں آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں بھی ضرور شامل ہوں کیونکہ اس سے آپ کا انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اب ہم آپ کو اس وظیفے کو کرنے کا جو طریقہ بتائیں گے آپ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ صحیح سے سمجھئے گا اور اس وظیفے کو اچھے سے کیجئے گا اور ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ آپ اس پیاری سی ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جی ہاں ویڈیو میں آنگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا اور نہ ہی کچھ جائے گا یہ بالکل فری ہے لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں جی ہاں نیچے ریٹ کلر کا لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے کی ہم آپ کے لئے اس پیارے سی یوٹیوب چینل پر آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کا طریق ایکار کیا ہے تو میرے پیارے دوستوں جیسا کہ آپ کو ہم نے اس کی فضیلتیں بتائی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوں گی کہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے کتنا فائدہ ملے گا انشاءاللہ اس وظیفے کی صرف اتنی ہی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر آپ کرزدار ہوں گے آپ کرز میں ڈوبے ہوں گے کرزوں تلے دبے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سارے کے سارے کرز اتر جائیں گے اور اگر آپ کی کوئی دکان ہے آپ کا کاروبار ہے آپ کا کوئی بزنس ہے تو اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی دکان آپ کا کاروبار دن دگنا رات چار گنا چلنے لگے گا اس میں ترقی ہونے لگے گی کروث ہونے لگے گی پروگریس ہونے لگے گی اگر آپ کے گھر میں برکت نہ ہوگی تو اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں برکت ہونے لگے گی اور انشاءاللہ آپ کے پاس مال و دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا گمان بھی نہ تھا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے مال دار بن جائیں گے میرے پیارے دوستوں اس وظیفے کو مرد عورت سبھی لوگ کر سکتے ہیں جن کو بھی پیسہ چاہیے جنہیں بھی دولت کی ضرورت ہے ہر وہ شخص اس وظیفے کو کر سکتا ہے میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے آپ اس پورے رجب کے مہینے میں کسی بھی ایک دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں جیسا کی ہم نے تھمنن پر ٹائٹل پر اور ہر جگہ لکھ دیا ہے کہ اس وظیفے سے آپ کو کتنا فائدہ ملنے والا ہے آپ اس وظیفے کو اس پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتی ہیں جی ہاں یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتی ہیں جی ہاں وقت آپ پوچھیں گے نا کہ اس وظیفے کو ہمیں کس وقت کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو چاہے دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ فجر میں کریں زہر میں کریں عصر میں کریں مغرب میں کریں یا عشاء میں کریں آپ فجر کے وقت زہر کے وقت عصر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت تحجد کے وقت کبھی بھی آپ دن میں رات میں صبح میں یا شام میں جب چاہیں اس وظیفے کو کرنا اس عمل کو کرنا آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں اسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کو آپ کو پاک و صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں یا بینہ وضو کے آپ کو اس وظیفے کو نہیں کرنا ہے جب آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں تو اس وظیفے کو کریں تو جب پاک ہوں تو وضو کر کے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیجئے وضو کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں یعنی کہ پاک ساب جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے جہاں آپ کو عمل کرنا ہے آپ جائے نماز پر یا اپنے مسلے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر بستر پاک ہے تو آپ بیٹھ پر یا بستر پر بھی بیٹھ کر تخت پر چوکی پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ کرسی پر چیئر پر سوفے پر کاؤچ پر بھی بیٹھ کر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں چارپائی پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بس اس بات کا خیال رہے کہ جس جگہ آپ بیٹھ کر وظیفہ پڑھیں وہ جگہ پاک و صاف ہو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس وظیفے کو جب آپ کریں تو آپ کو وظیفہ کرنے کی دوران کسی سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی ہے آپ کو وظیفہ پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی ہے آپ کو وظیفہ بہت تیز بہت بلند آواز میں نہیں پڑھنا ہے لیکن کم از کم آپ کا وظیفہ جب آپ پڑھیں تو اتنی آواز میں ضرور پڑھنا ہے کہ آپ خود سن سکیں آپ کا کان خود اس وظیفے کو سن سکیں یہ نہیں کہ آپ دل میں پڑھیں من میں پڑھیں نہیں زبان سے پڑھنی ہے اور اتنی آواز رہے کہ کم سے کم آپ خود سن سکیں آپ خود سن سکیں صرف اتنی آواز رہے سب سے پہلے آپ پانچ بار درود پاک پڑھیں جی ہاں سب سے پہلے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پانچ بار درود پاک پڑھیں درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی پانچ بار پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹی مختصر درود پاک ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار یہ ہو گیا چار بار یہ درود پاک بھی آپ پانچ بار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کوئی سی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں رہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں آپ کو یاد ہو اگر تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جی ہاں درودِ ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آخری رکعت میں ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درودِ ابراہیمی ہے آپ یہ بھی پانچ بار پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کو ایک سو آٹھ بار پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دو صفاتی نام آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے ملا کر کے آپ کو ایک بار پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کو ایک شمار کرنا ہے یا ملکو یا غفورو آپ نے پڑھا یہ ہو گیا ایک بار یا ملکو یا غفورو یہ ہو گیا دو بار یا ملکو یا غفورو یہ ہو گیا تین بار یا ملکو یا غفورو یہ ہو گیا چار بار یا ملکو یا غفورو یہ ہو گیا سات بار یا ملکو یا غفورو یہ ہو گیا آٹھ بار یا ملکو یا غفورو یہ ہو گیا دس بار میرے پیاری دوستوں ہندی ہم آپ کو یہ ویڈیو دے رہے ہیں ہندی میں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا آسان طریقہ سمجھا رہے ہیں آپ کو دھیان سے سننا ہے یا ملکو یا غفورو یہ آپ کو ایک سو آٹھ بار پڑھ لینا ہے یاد رہے کہ ایک سو آٹھ بار سے نہ ہی آپ کو ایک بار کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ ایک سو آٹھ بار ہی آپ کو پڑھنا ہے پھر آپ کو آخر میں بھی پانچ بار درود پاک پڑھ لینا ہے آخر میں بھی آپ وہی والی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو یہ وظیفہ اتنا پڑھ کر آپ کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے اگر آپ کے اوپر کرز ہوگا تو آپ کا سارا کا سارا کرز ادا ہو جائے گا اور آپ کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جگہ سے آئے گی آپ نے نہ سوچا ہوگا کہ ایسی جگہ سے بھی مجھے مالو دولت مل سکتی تھی ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہوں گے تو آپ کو اچھی نوکری منچاہی نوکری ملے گی اگر آپ بیروزگار ہوں گے تو اچھا روزگار کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر آپ کا کوئی کام ہے یا آپ کا کوئی دکان ہے پر مالو دولت کی بارش ہو جائے گی آپ کے رزق میں آپ کی کمائی میں اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے ہم سب کی مشکلیں دور فرمائے ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے آمین تم آمین کومنٹ باکس میں آپ سب آمین ضرور لکھئے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ